یہ سارے نتائج نکلتے ہیں جب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں آئیے ایک حدیث سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ابو دعوت کی روایت ہے آپ نے فرمایا کہا جب تم خرید و فروخت کو ممنوع انداز سے کروں گے بائے عینہ خرید و فروخت کو ممنوع انداز سے سود کو عام کر لوں گے بائے عینہ کروں گے اختیار کر لوں گے اور بیل گائے کی دم پکڑ لوں گے مطلب تم کھیتی باڑی میں لگ جاؤں گے اور زیرات اور باغبانی مطلب دنیا میں اپنے دل کو لگا لوں گے مطلب کھیتی باڑی کرنا جانور کو حل جو اتنا ہی جائز ہے لیکن اسی کو مقصد بنا لوں گے جب کھیتی باڑی کو دنیا میں دل لگا لوں گے اور اللہ کے راہ میں کوشش کرنا جہاد کو ترک کر بیٹھوں گے تو اللہ تم پر ایسی زلط اور رسوائی مسلط کر دیں گا کہ جسے اس وقت تک زائل نہیں کیا ہٹائے نہیں جا سکتا جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس نہ لوٹا ہو اللہ تم کو زلیل کر دیں گا جب تم کھیتی باڑی میں لگ جاؤں گے زیرات میں لگ جاؤں گے دنیا کو سب کچھ سمجھوں گے آخرت کو ترجیہ نہیں دوں گے دنیا کو ترجیہ دوں گے اللہ تم کو زلیل کر دیں گا مسلط کر دیں گا تم اللہ کے راہ میں کوشش اور جہاد چھوڑ دوں گے تب تک تم دین پر واپس نہیں ہوں گے تمہاری کائیا پلٹنے والی نہیں یہ نقصان ہے